مہترم آج کے جو ویڈیو بڑی ہیوی ہونے والی ہے آپ کے لیے کہ آج لہور ہائی کورٹ میں کیا ہو برحان معظم صاحب کی طبیعت خراب تھی لہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں کیا دلائل پیش کی ہے تارک سلیم صاحب مجبور ہو گئے کہ انہوں نے نوٹس جاری کر دیا وکالا نے آج دھماکے دار کام کی ہے منگل میں کہہ رہا تھا وہی صاحب ہو گئے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین میرا نام ہے سید راہیل حسین ریزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مہترم آج تحریک لبائک پاکستان کے امیر صاحب زادہ والا شان حافظ محمد سعید حسین ریزوی سعادتوں والے سعید ان کی آج لہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت تھی اور جسٹس تارک سلیم صاحب جنہوں نے گزشتہ روز تحریک لبائک پاکستان کے وکیل برحان معظم صاحب ہیں جو ان کی طبیعت ناسازتی خراب تھی اور اس وجہ سے کیس کو ڈیلے کیا تھا آج کے دن پر اکیس سبتمبر پر اور آج کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں کیا بات ہوئی کہ ایک دن اور مزید کر دیا گیا کہ بائیس طریق کر دی گی تو اس میں کیا وجہ تھی کیا تحریک لبائک پاکستان کے وکالہ پیش نہیں ہوئے تھے یا پھر کیا معاملات تھے کہ جسٹس تارک سلیم صاحب کو لہور ہائی کورٹ ایک دن مزید دینا پڑا کہ بائیس سبتمبر کو حافظ محمد صاحب حسین رزوی کے کیس قسمات کی جائے گی تو ناظرین محترم میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کو انہوں نے نوٹس جاری کر دیا گیا کہ وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ اب روزانہ کی بنیاد پر حافظ محمد صاحب حسین رزوی کے کیس قسمات کی جائے گی تو ناظرین یہ آج کا فیصلہ تھا اور یہ آپ کے لیے ویڈیو پوری ہوگی اب جو عدالت میں آج جو کچھ ہوا آپ وہ سنیں گے جن لوگوں نے سننا ہے باقی آپ کی جتنا یعنی کہ آپ لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ بس سنایا کریں ان کے لیے فیصلہ سنا دی ہے اب آپ جا سکتے ہیں باقی اگر آپ تجزیہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ من صاحب تو ناظرین محترم اب ہم یہ جانیں گے کہ کیا لاہورہ آئی کوٹ میں ہوا کہ انہوں نے جو ہے کیس کو جسٹس تارک سلیم صاحب نے بائیس سبتمبر کا کر دیا کہ کل کیس کی دوبارہ سماد کی جائے گی تو ناظرین اس سے پہلے ایک دو چھوٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں ارض کر دوں آپ کے ساتھ یعنی ایک دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی حافظ محمد سعاد حسین ریزوی کی سالگیرہ کے متعلق تو اس میں یہ میں نے بتایا تھا کہ یارہ اگست کو ہے حافظ محمد سعاد حسین ریزوی کی ڈیٹ آف برث ایک ٹوینٹی فرسٹ آف سبتمبر نہیں ہے تو آج جو ہے تحریکہ لبائیق پاکستان کی جانب سے ٹرینڈ چلایا گیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی آپ نے تو کہا تھا کہ الہمت آف اگست ہے تو میں بھی بڑا پریشان ہوا میں نے کہا لو جی اب لوگوں نے کہنا ہے شاہ صاحب ہی چوٹ مار دینے اور شاہ صاحب بھی اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں شاہ صاحب اپنے پاس سے باتیں نہیں کرتے ہیں شاہ صاحب جو بات جب یہ بات بلکل تصدیق شدہ بندوں سے اور آپ ایسے سمجھے کہ بلکل انہی سے بات آئی ہو اور اب میں اس سے زیادہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ بلکل آپ کہیں کہ وہاں سے ہی بات آئی ہو ہم پھر بات کرتے ہیں ورنہ ادروائز میں بات نہیں کرتا تو جو ریل ڈیٹ آف برت ہے حافظ محمد سعید حسین ریزوی کی وہ 11th آف اگست ہے چونکہ جو ہے کہ زیادہ سوشل میڈیا پر اور آپ کے شناکتی کارٹ پر بھی جو ہے نا حافظ محمد سعید حسین ریزوی کے 21st آف سبتمبر لکھا ہوگا ہے اس وجہ سے جو ہے سید احمد شاہ بخاری جو ہے اب آپ کو ان کی بات پر یقین آگیا ہوگا وہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ٹویٹر پر کہ حافظ محمد سعید حسین ریزوی کی جو ریل ڈیٹ آف برت ہے وہ 11th آگست ہے اور زیادہ وکی پیڈیا پر اور شناکتی کارٹ ہونے کی وجہ سے یہی ڈیٹ ہونے کی وجہ سے شناکتی کارٹ پر تو اس وجہ سے تحریکہ لبائق پاکستان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلایا گیا تو امید ہے کہ میرے ناظرین کو جن کو کنفیوین تھی ایک دو کمنٹ میں نے پڑے تھے اور دو بہنیں شاید وہ کمنٹ کر رہی تھیں انڈیا سے تھی ایک سیدہ انیس وہ باجی جو کمنٹ کر رہی تھی تو میری بہنہ کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو کہ 21st of September کو آپ پوسٹ دیکھ رہے ہیں سیدہ ہمیشہ بخاری کی جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے آپ پڑھنے کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے عطائے عشق رضا کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے انہوں نے کہا تھا میں بہت کنفیوز ہوں تو آپ بھی اب اپنی کنفیوین دور کر لیں اور باقی بھی جو ایک دو بہنیں تھی وہ پوچھ نہیں تھی تو اب آپ کی انشاءاللہ امید ہے کہ کنفیوین دور ہوگی ہوگی تو اب ہم اپنے ٹوپک کے جانب آ رہے ہیں کہ آج تحریکے لربعیق پاکستان کے وقالاء پیش ہوئے یا نہیں ہوئے تھے اور پھر جو ہے وقالاء جو حکومتی وقالاء ہیں ان کا کیا رد عمل تھا اور پھر جسٹس تارک سلیم کو ایسی کیا وجہ بنی کہ انہوں نے ایک دم سے ایک دن کو مزید بڑھایا کہ انشاءاللہ روزانہ کیس کے سمات ہوگی تو ناظرین ہیں مہترم یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے میرے لئے تو خوشخبری کی بات ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آج جو چیز ہوئی ہے بڑی ہیوی چیز ہوئی ہے آج الحمدللہ تحریک لبائق پاکستان کے وقالاء عدالت میں گئے ہیں اور جیسے صاحب کا وقت میں محنت اور کوششیں کرتے رہے ہیں اور اس وقت بھی جسٹس جو ہیں جسٹس جسٹس تارک سلیم صاحب ہیں جو ان کے سامنے تحریک لبائق پاکستان کے جو وقیل ہیں جسٹس جسٹس میں ان کو کہہ رہا ہوں ہمارے لئے تو وہ ہی جسٹس ہیں کیونکہ وہ انصاف کی بات کر رہے ہیں لیکن ہیں وہ ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں برہان موظم صاحب جو حافظ محمد صاحب سینریز بی کے ایڈوکیٹ ہیں تو انہوں نے آج جو باتیں کیئے ہیں بڑی ہیوی کیئے ہیں آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے حکومت تو ایک دفعہ نہیں ہے ایسے حال آکے راکے دیا جتنے ٹھوس اور جتنی آج انہیں نے باتیں کیئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی انہوں نے سارا جو ہے آج جسٹس برہان موظم صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی تو وہ ریکاور ہو گئے تو کل ان کی طبیعت خراب تھی آج پھر وہ پیش ہوئے تو انہوں نے ٹھوس دلائل پیش کیے اور جتنی بھی باتیں تھیں تحریک اللہ بیق پاکستان اور حافظ ساتھ حسینریز بی کے متعلق کہ جب تین ماہ ان کو جیل میں رکھا گیا اس کے بعد جب ریلیز کرنے کا آرڈر جاری کر دیا گیا پھر تو انہیں عدالت کرتے ہوئے ڈی سیو لاہور نے ان کے خلاف تین ماہ کا مقدمہ پھر درج کر دیا اور انزداد دہشت کر دی اور کس ایکٹ کے تحت انہیں دوبارہ پھر تین ماہ کے لیے مزید نظر بند کر دیا گیا انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ اب دیکھیں کہ اگر تین ماہ یہ دیوریشن بھی مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے کوئی نیا فیصلہ آ جاتا ہے کسی بھی جانب سے ڈی سیو لاہور یا کوئی بھی اور فیصلہ کر دیتے ہیں کہ لو جی اب نیا فیصلہ تین ماہ بعد ہو گا محظم صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور انہوں نے یہ جج صاحب کے سامنے سارے دلائل پیش کر دی انہوں نے کہا کہ جب تین رکنی بینچ نے حافظ محمد صاحب حسین ریزوی کو ریلیز کر دیا تھا حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا گرفتار کرنے کا اس کے بعد پھر نظر بندی کو تین ماہ مزید بڑھا دیا گیا تو کیا ایسی ہوگا کہ ہم جو ہے یہ تین ماہ مکمل ہوں اس کے بعد کوئی یہ قانون لے کے آجیں اس کے بعد کوئی پھر یہ مقدمہ لے کے آجیں لو جی یہ مقدمے جھوٹے مقدمے حافظ محمد صاحب حسین ریزوی پر کر کے دوبارہ سے پھر انہوں نے نظر بند کر دیں تو کیا ایسی یہ معاملات ہوں گے تو یعنی اچھی خاصی آج انہوں نے جج صاحب کے ساتھ ڈیڑھ دو گھنٹے کی بحث کی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی یہ وہ آرگیومنٹس چلتے رہے ہیں ان کے درمیان کے وقالہ جو ہیں اپنی جانب سے انہوں نے تمام باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالی ہمارے وقالہ کو سلامت رکھے ہماری مجلس شورا کو سلامت رکھے ہمارے کارکنان کو سلامت رکھے امیر محترم کو جلدہ ہائی کی نعمت سے مالا مال فرمائے سب لوگوں کی خیر فرمائے اور جس طرح سے آج وکیل صاحب نے دلائل پیش کیے جج صاحب نے سنے جسٹس تارک سلیم صاحب نے پھر انہوں نے جب حکومتی وکیل تھے ان کو پھر اوڈر جاری کر دیا ان کو اوڈر جاری کر دیا انہوں نے وفاقی حکومت جو ہے نا ان کو اوڈر جاری کر دیا گیا کہ آپ نے کس بیس پہ قبلہ حافظ محمد صاحب حسین رزوی کو اس طرح مزید تین ماہ نظر بند کیا تھا اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو آپ لے کے آئیں اس وجہ سے انہوں نے جو ہے کل پہ دیٹ دے دی ہے کہ بائیس سبتمبر کو کیس کی سماعت ہم دوبارہ پھر کریں گے کیونکہ برہان محظم صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے انہوں نے سارے دلائل بیان کی اور ہر بات انہوں نے بتائی اور سینئر ہے ماشاء اللہ انہوں نے ہر لہورہ آئی کورٹ کو انہوں نے جج صاحب کے سامنے ہر چیز بیان کی کہ انہوں نے یہ یہ ہمارے ساتھ کی ہے یہ کس طرح سے آرڈر جاری ہوں ہیں پھر انہوں نے اس کو کیسے بیک پہ لیں مات کر کے دوبارہ پھر حافظ ساتھ حسین رزوی پہ انہوں نے گرفتاری ان کی کر لی اور یہ سارے معاملات تو پھر جسٹس تارک سلیم صاحب تھے انہوں نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا کہ جو کیا حکومتی وکیل ہیں انہیں نوٹس جاری کر دیا کہ آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے آپ وہ لے کر آئیں اور کل آکے اپنا جو ہے بیان کریں جو تحریک لبائک پاکستان نے نقاط بیان کی ہیں کیا ان کے مطابق آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ آپ لے کر آئیں تو پھر کیس کا جو ہے روزانہ قسمات کا یہ مطلب ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو اور اگر ان کے پاس کوئی گراؤنٹ سٹیٹ نہیں ہے وہ کسی چیز کو اس طرح بیس نہ بنائیں تو امیر مہترم انشاءاللہ تعالی کل ہی رہا ہو سکتے ہیں اب یہ پوسیبل نہیں ہے کہ کل رہا ہو جائیں گے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی رہا ہو جائیں لیکن یہ اٹس نوٹ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ وکیل صاحب جو ہیں اللہ نہ کرے سیپشن کرتے ہیں تو ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ وکیل صاحب کل بیمار ہو جان پھر اب بندہ کیا کرے گا وکیل صاحب کہیں لو جی میں بیمار ہو گیا میں نہیں آسکتا تو پھر جج صاحب نے جو ہے وہ ٹائم دے دیں گے پھر کیس کو ملتوی کر دیں گے تھوڑا اور کیا ہو سکتا ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ کہ کل رہا ہو جائیں گے تو یہ تو کل کی بات پہ پتا چلے گا نا کہ جو حکومتی وکیلہ وہ کیا بات کرتا ہے اس کے بعد جب وہ آرگیومنٹ میں اور تحریک لبائک پاکستان کے جو وہ کل آئے وہ آرگیومنٹ کریں گے پھر بات پتا چلے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے ان کا جسٹس تارک سلیم صاحب پھر کوئی فیصلہ سنائیں گے اور وہی چیز authentic ہوگی اور کیس کی سماعت کا ٹائم کل دو بجے ہے اب دیکھیں دو بجے ٹائم ہے اگر آرگیومنٹ کرتے بھی ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے لگتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی اچھے فیصلہ سنائیں گے جسٹس تارک سلیم صاحب جس طرح سے اب کیس کو وہ دیکھ رہے ہیں اور امیر محترم جلدہ جلد رہا ہوں گے کیونکہ ہم یہ پکا نہیں کہہ سکتے کہ کل رہا ہو جائیں گے کل جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی بنیاد پہ بتایا جائے گا کہ امیر محترم کو رہا کیا جائے گا اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا اگر وہ کسی چیز کو بیس نہیں بناتے اور تحریک لبائق پاکستان کی جانب سے سارے دلائل تو پیش کر دیئے گئے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ جج صاحب آرڈر کر دیں اور تقریباً پانچ بجے سے پہلے پہلے پانچ بجے سے پہلے پہلے یوں نو کہ جس طرح پہلے باتیں ہوئی کہ امیر محترم کو رہا کر دیا گیا تھا تو اس طرح ہو سکتا ہے تو یہ بات نہیں ہے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ کریں گے تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالی جلد جلد جو ہے اب رہائی قریب ہے اب یہ نہ آپ سوچیں انشاءاللہ تعالی اب رہائی قریب ہے کیونکہ اب ڈے بہے ڈے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ زیادہ اس کو لمبا چورا نہ کریں آپ بس ایک دو دن میں فیصلہ کریں اور اب کل کی سماج جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کوئی مزید بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں کیا فیصلہ سناتے ہیں وہ جج صاحب پہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کوئی خبر آئے گی اور جو بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کرنے کا اس وجہ سے کہ جو حق کی آواز ہے اور جو لہور ہائی کورٹ میں باتیں ہوتی ہیں وہ سب لوگوں تک پہنچیں آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں بس یہی آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ تعاون ہے اور جس طرح سے آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ کومنٹ کریں اور انشاءاللہ تعالی اس سونے اس پوسیبل آپ کے کومنٹ کا ریکلائے کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی جو بھی بات ہوگی رکس کی جانب سے یا حکومت وقت کی جانب سے آپ تک وہ پہنچائی جائے گی اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں جزاک اللہ خیرہ فی امان اللہ